اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ گلتیاں بتاؤں گی جو کہ بچے عمومن اپنے لاز ڈے بیو دیکھ لیا ہے جلدی سے تاکہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے جلدی سے تاکہ آپ لوگ یہ گلتیاں مت کریں اور اپنے اگزیم میں بیسٹ اپنا پرفارم کر سکیں مسٹیک نمبر ون ہمارے پاس جو بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے ان کے بچے بہت زیادہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ آخری دن میں ہم نے پورا کچھ نہیں کیا لیکن آخری دن ان کو بہت کریبنگز ہوتے ہیں کہ جہاں ہم کچھ برگر پیزا کھائیں تو یہ چیز آپ نے نہیں کھانی اگلے دن پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا تو پھر آپ کی مسٹیک نمبر دو جو بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آخری دن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا سلی بس ہی ریوائز کر لے رہے ہیں اس طرح مت کریں آپ ایک چیز بس رکھیں اس کو ریوائز کریں آپ کو ساری چیزیں ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیلیکٹیو جو بھی آپ سے ہوتا ہے اتنا کر لیں لیکن سارا نہیں کرنے کا سوچنا وہ چیز پھر آپ کو انزائیٹی میں لے کے جائے گی اور مسٹیک نمبر تھری جو بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا یوز کرنے لگ جات ہیں اپنے فرینڈ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسا خبریں آری ہوتی ہیں کہ ایسا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا ایسا کی باتیں اور وہ اس چیز کو ایسے ٹنشن میں چلی جاتے ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا لاسٹے پہ تو بلکل نہیں کھولنا مسٹیک نمبر فور جو بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لیٹ نائٹ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آج آخری دن میں چتنا ہو جائے پڑھ لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھ جانا ہے لائک آپ نے ایسا کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا ہے اور فجر کی نماز پہ اٹھ جانا ہے اور اپنے پھر ایمڈی کیٹ کا فریش مائنڈ سے آپ نے نہانا ہے سب کچھ کرنا ہے اور پھر آپ نے ایمڈی کیٹ کے پر کے لیے جانا ہے تو آپ نے لیٹ نائٹ تک جاگنا نہیں ہے مسٹیک نمبر فائف جو بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بہت زیادہ ٹینشن اور انزائٹی لے لیتے ہیں کہ ہمارا سلیبس نہیں کور ہوا اتنا کم ہو گیا ہمارے دو چپٹرز رہ گئے یا اس طرح سب کچھ اور اگر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو ہم نے رویئر نہیں کی اس چیز کی اس بات پر آپ لوگوں نے ٹینشن اور انزائٹی بلکل بھی نہیں لیے لی جو بھی ہو جائے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں کلیئر ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں آپ لوگوں نے بس اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا آپ ریزلٹ اللہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا آپ نے ٹینشن اور انزائٹی میں نہیں جانا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور mistakes جو آپ لوگ کرتے ہیں ان کو avoid کرنا ہے آپ نے last but not the least آپ لوگوں نے اپنے اوپر trust کرنا ہے اپنے پر believe کرنا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو so best of leave for your M.D.C.A.T. exam کیونکہ M.D.C.A.T. exam وہی کلئر کرتے ہیں جن کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے اور جن کو یقین نہیں ہوتا وہ کلئر نہیں کر پاتے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ